مہارا جی 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 مہارا جی کا بہت بہت دھنواد اپنا تین کی سمیں نکال کر کے ہماری سنگت کو نحل کیا اور بس اب چرپانٹ میں ٹور سامنکی کا داند ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں نا سامنے پگوڑے بن رہے ہیں آپ ہی کے لیے بن رہے ہیں چائے پگوڑے کی بیوستہ کر رکھی ہے اسی لیے سب ہی پرساد لے کر کے ہی جائیں گے تو آپ لوگوں نے اتنی دیر تک کے مہابرسوں کا سسن سنا آپ نے کیا نہیں چھوڑ نکالا اب اتنی دیر تک مہاتنباب بولتے رہے آپ نے کچھ گرہن نہیں کیا جا ساری بات تھی بانڈی کی کہتے ہیں بانڈی تو انمول ہے جو کوئی بولے جان اور ہی ارد راجو تول کے جم مطابے باہر مہابرسوں نے گروہوڑی نے لکھا ہوگا ہے کہ بانڈی ایسی بول لیے کہ من کا آپا تھوئے اور اورن کو سیتن کرے آپ ہی سیتن ہوئے کہ ایسی بانڈی بولنے چاہیے کہ بندے کو خوشی امڑے اور جب انگلے کا دل تھنڈا ہوگا تو ہمارا بھی دل تھنڈا ہوگا بانڈی ایسی نہیں بولنے چاہیے کہ بانڈی ایسی بولیے ترک ہی جھنگڑا ہوئے تو بانڈی ایسی بولنے چاہیے کہ جس سے آدمی کو تھنڈک پہنچے تو بانڈی بڑی انمول ہے تو اسی لیے دیکھا کہ وہ دو توتے تھے سب کارڑ کیا تھا بانڈی کی ہی قیمت تھی نا بانڈی انمول ہے تو اسی لیے یہ جیون ملا ہے منس کا یہ بہت قیمتی ہے اسی لیے یہ جیون کو سارتہ کرنے کے لیے سمیں سمیں پر مہا پھرست آتے رہے ہیں جیو کو چتاتے رہے ہیں جس طرح ہمارے کمل دارجی مہارا جی نے اس ننگری میں آ کر کے تپ کیا اس ننگری کو جاگریت کیا آنہی لوگ ان کی چرچہ کرتے ہیں کیوں چرچہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے جیون میں کچھ کیا نہیں تو معلوم نہیں اس پھنڈ میں کتنے پیسے والے لوگ ہیں ان کا کوئی جیون ان کی کوئی برسی نہیں مناتا اور ان مہا پھرستوں کی برسی کیوں مناتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہے اسی لیے ہم لوگ جب سنسار میں آئے ہیں تو مہا پھرستوں کی باڑی کو ہم یہ دید رہن کریں گے تو اپنا بھی جیون دھن ہو جائے گا اور آنے والی پیڑیوں کا بھی جیون دھن ہو جائے گا برنہ کہتے ہیں پننتی جنم پننتی مرنم پننتی جننی جٹرے سینم جنم لینا مرنا جنم لینا مرنا یہ سنسار میں لگا ہی رہتا ہے تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ مہا بھارت کا جو ید ہوا کیوں ہوا کس کارڑ ہوا صرف بانی کے کارڑ دروپتی نے کیا کہا تھا دریو دنگو کہ اندے کی سنتانند اسی کے کارڑ وہ وہاں سے بھیج بویا اور دیکھ لکھ کتنا بڑا مہا ید ہوا تو اسی لیے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا بجرک ہے یا بچے ہیں سب ہی نے بہت سو سمجھ کر کے بولنا چاہیے اور جب ہمارے سنسکار ہیں نا سب سے دیون میں سنسکار سمپکتی نہیں محسو رکھتی ہے سنسکار رکھتے ہیں جس کے گھر میں بچے سنسکاری ہیں نا اس گھر میں تو روئی رو ہے اور جس کے گھر میں سنسکاری بچے نہیں ہیں تو بہتو دکھی ہے پر پروار کو بھی دکھی رکھتا ہے یہاں تک کی سگے سمجھتی بھی دکھی رہتے ہیں تو اسی لیے سنسکار باند بچے پیدا ہوں گے تو ہم کو بھی سی واتنگی